شب دس پر شروپ رس گند یہ پانچ بشہ ہے اس میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ بشے کے بارے میں جانتے ہیں ہاں تونچا کرنا متونچا کرنا پہنچوں گا کھڑا کر کے پھر ہاں کہے کے لئے خطرہ مول لوگ ہیں ابھی تو عجت بنی بنائی ہے بھیڑ میں بیٹھے ہو لیکن آتھ کھڑا کر دیا پھر تم کو میں کھڑا کروں گا پھر پہنچوں گا یہ بشے کون کون بشے کی کون کون اندری ہے کیا لپڑا پوچھو اس لئے عجت بچان نہ ہے چپ رہو پر آج سے سن لو دھیان سے ستسنگ کا یہ نچوڑ ہے سار ہے پانچ بشے ہوتے ہیں پانچوں بشیوں کی پانچ گیان اندریہ ہوتی ہیں تمہارے پاس کل دس اندریہ ہوتی ہیں پانچ کرم اندریہ پانچ گیان اندریہ پانچ گیان اندریہ پانچ بشیوں کا گیان کرتی اس لئے ان کو گیان اندری کہتے ہیں اور پانچ کرم اندریہ جو پانچ گیان اندریہ گیان کرتی ہیں اس گیان کے انشار جو من ڈیسیجن دیتا ہے اس کے انشار بدھی نرنے لیتی ہے اور پھر انتہ کرن کے چار پارٹ ہوتے ہیں چت من بدھی اہنکار چت چنتن کرتا ہے من منن کرتا ہے بدھی ڈیسیجن لیتی ہے اہنکار کلیر راستہ دکھاتا ہے تب یہ کرم اندریہ وہ اس کاری کو پرارم بکر دیتی ہے تو ان کرم اندریہ کون ہاتھ پاؤں آدھی یہ کرم اندریہ ہیں گیان اندریہ نیتر اندری روپ بشے کا گیان کرتی ہے کرن اندری سبد بشے کا گیان کرتی ہے جیوہ اندری سواد ویسے کا جان کرتی ہے اور توجہ اندری اسپرس ویسے کا جان کرتی ہے گھران اندری یعنی ناک ناش کا یہ گند ویسے کا جان کرتی ہے تو یہ پانچ ویسے کون کون ویسے شبد اسپرس روپ رش گند شبد ویسے شبد کا جان آنک سے ہوتا ہے کی ناک سے ہوتا ہے کی کان سے ہوتا بتاؤ بولتے کیوں نہیں کان سے کان سے بتائیں شبد بشے کی اندری کان پھر سن لو روپ بشے کی اندری آنکھ آنکھ سے روپ دیکھتے ہو کی ناکھ سے تمہارے آنکھوں پر پٹی بان دی جائے پھر تم سے کہا جائے ناکھ کھلا رکھی جائے کان کھلا رکھے جائے جیب تمہاری کھول دی جائے تم بتاؤ دیکھ کر کے یہ کون کھڑا ہے تو تم دیکھ پاؤگے آنکھوں پر پٹی بان دی جائے تو روپ کو کون دیکھتا ہے آنکھ تو آنکھ روپ بشے کی اندری ہے سمجھو پڑھائی کر دوں گا پانچ منٹ آب اور شواد بشے کی اندری کون ہے شواد کس سے لیتے ہو ہاتھ سے شواد پتا چلتا کی ناک سے کس آنکھ سے جبیاں سے سیدھی بات ہے تھوڑا سا دماغ لڑاؤ کوئی کٹھن تھوڑے جیوہ اندری شواد بشے کا گیاں بتاتی ہے اور آپ کی آنکھ سے دیکھو آپ بتا نہیں سکتے یہ لوہا گرم ہے کی تھنڈا ہے آنکھ سے پتا نہیں چلے گا لیکن جو ہی توچا سے چھو گے چاہے پیر سے چھو لو چاہے ہاں سے چھو لو چاہے پیٹ سے چھو لو چھوتے ہی بتا دو گے گرم ہے کی تھنڈا ہے تو آسپر شندری آسپر شبش کی شندری سے جانا جاتا ہے توچا کے دوارہ اور کون سا بچا بشے ہے سابد آسپرش روپ رس اور گند گند بشے کی اندری کون ناک خوشبو ناک سے پہچانتے ہو کی کان سے اس میں کیوں ڈرے ہوئے ہو ساب بولو کہو ناک سے ہاں تو سمجھ لو ناش کا اندری کی دوارہ گند سگند گند بشے کا جان ہوتا ہے نیتر کی دوارہ روپ کا جان ہوتا ہے جیوہ کی دوارہ سواد کا جان ہوتا ہے کان کی دوارہ شبد کا جان ہوتا ہے اور توچہ کی دوارہ اسپرش بشے کا جان ہوتا ہے ٹھیک تو یہ پانچ جان اندریوں ہیں آپ کی پاس میں نیتر اندری کرن اندری گھان اندری اسپرش اندری اور جیوہ اندری اور ان پانچ جان اندریوں کے پانچ بشے ہیں کون کون شبد بشے اسپرش بشے روپ بشے گند بشے اور کون بشے بچائے گا رس بشے سابد اسپرش روپ رس گند یہ پانچ بشے تو چلو اتنا کافی ہے اب یہ پانچ بشیوں کا جان پانچ جان اندریوں کرتی ہیں اور پانچوں جان اندریوں کو کمانڈ کرنے والا من ہے اور من کو کمانڈ کرنے والا آتما ہے اور آتما کوئی اور نہیں آتما تم سویم پورم ایکا دس دوارم پورم ایکا دس دوارم آجش ابکر اچیت سا انوش اس دنسلویم بشید کیا ہے جنسلویم آتما شرل ہے بشد ہے سیدھا ہے عزر ہے عمر ہے اور جو بکتی شریر میں رہتے ہوئے اس آتما کو پہنچان لیتا ہے انوشتھائے نہ سوچتے ہیں اور کسی بات کی چنتہ نہیں کرتا ہے وہاں وقتی جیتے جی مقت ہے مرنے کی بعد بیدہ مقت ہو جاتا ہے اس کا موچ ہو جاتا ہے یہ موچ پرابط کرنا آسان نہیں ہے اور موچ جس کو مل گیا اس کا آوہ گمن بند ہو گیا سنسار میں نہ آنا ہے نہ کہیں جانا ہے تو شری کرشن کہتے ہیں ارجن جو بکتی بشیوں کا دھیان کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی بشیوں میں آسکتی ہو جاتا ہے آسکتی مانے چپکاو ہو اور آسکتی ہو جانے پر جن 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 بشیوں میں آسکتی ہو جاتی ہے ان بشیوں کو پناہ پناہ بھوگنے کی اور شموہن ہونے سے اس کی جو اسمرتی ہے بدھی ہے وہ بھرمیت ہو جاتی ہے اسمرتی بھرنساد بدھیناسو اور اسمتی بھرنس ہونے سے اس کی بدھی نشت ہوتی ہے بدھیناسات پردس شتی اور جس کی بدھی نشت ہو گئی اس کا پتن ہو جاتا ہے وہ کسی کی سنتا نہیں جیسے رامن کسی کی سنتا نہیں کنس کسی کی مانتا نہیں دریو دھن بھی کسی کی نہیں مانتا تھا اور ان کو سب کو بہت لوگوں نے سمجھایا ہے کرشن بھگوان نے بھی دریو دھن کو سمجھایا رامن کو انگد نے سمجھایا ہنمان جی نے سمجھایا کمب کرن نے سمجھایا میگناد نے سمجھایا بیویشن نے سمجھایا مندو دری نے سمجھایا لیکن مانا ہی نہیں کنس کو اگرشن نے سمجھایا کنس بھی نہیں مانا اپنے پیتا کو جیل میں ڈال دیا جو آدمی بہت گلت کرتا ہے وہ سمجھانے والے سے بھی ناراج ہو جاتا ہے اور سمجھانے والے کو بھی اس سجا دینا چاہتا ہے کہ تم سمجھاتے کیوں ہو مت سمجھاؤ اس لئے سمجھانے والوں کو بھی کافی شاودھان رہنا چاہیے کیونکہ شاودھان نہ رہنے سے سمجھانے والوں کے لئے بھی خطرہ ہے جو سانسو بہت زیادہ اپنے بہو کو سمجھاتی ہے وہ سانسو خطرے میں ہے اس لئے کم سمجھاؤ کیونکہ بہو سمجھنے والی نہیں ہے زیادہ سمجھاؤگی تو بہو تم کو چھوڑ کر الگ مکان بنا کر رہے گی تم کو دیکھنا نہیں چاہتا تم بھلے سوچتی ہو میں سانسو ہوں وہ تم کو کیڑا مکوڑا بھیس نہیں سمجھتی تم پھالتو اکڑن یہ بیٹھی ہو کہ میں سب کو چھوڑ اس لئے بہووں کے ہاتھ جوڑ دو کہ دیوی ماف کرو اور اس گھر کو برباد کرو جیادہ سمجھانا اچھا ہے سمجھانا اسی کو چاہیے جو سمجھنا چاہتا ہے جو سمجھنا نہیں چاہتا ہے اس کو سمجھانے سے وہ کلس چاہے گا اور ہر شاشو کو اس بات کا دکھ رہتا ہے کہ میری بہو ٹھیک سے ہماری بات کو سنتی نہیں اور جگر تم کم بولو گے تو تمہاری بات کو سننے کا لوگ انتجار بھی کریں گے اور جیادہ بولو گے تو تمہاری بات کا آپ مان کریں گے اس لئے کم بولونا بھی چاہیے اور سمجھانے والے کو دھنیواد دینا چاہیے جو تم کو سمجھاتا ہے تمہارے لیے اڈیشنل بد کر رہا ہے اس کو دھنیواد دو جو تم کو بہت چاہتا ہے تمہارا ہیت چاہتا ہے کلیاں چاہتا ہے تم کو شکی دیکھنا چاہتا ہے وہ ہی تم کو سمجھاتا ہے دوسرا کوئی سمجھاتا ہی اس لئے سمجھانے والے کے پیر بھی چھونا چاہیے چھما بھی مانگنا چاہیے اور سدھرنے کا سنکلب بھی لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ سدیو سمجھاتے رہنا میں سدھروں نہ سدھروں لیکن کچھ نیچ پنا تو کم ہوگا ہی شری کرشن کہتے ہیں کام اور کروڈ یہ منشع کی من کے اندر تو بھان کی طرح پرکٹ ہوتے ہیں اس لئے شاستروں میں لکھا ہے کہ جب منشع کو کروڈ ہے تھوڑی دیر اس کو مون ساتھ لینا چاہیے کمرے میں جا کر کے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی کر کے بشتر پر آرام کرنا چاہیے کیونکہ یہ کروڈ گھنٹوں نہیں رہتا ہے اس کا جو جوس ہے منٹ دو منٹ میں ہی سب گڑھ بڑھ کر دیتا ہے اور کروڈ میں نکلے ہوئے شبد آپ کی زندگی بھر آپ کو ڈیشٹرب کر دیتا ہے کسی کے بارے میں گشہ میں تم کچھ بھی بول سکتے ہو اور بولنے کے بعد پھر تم ہوش میں آ جاؤ گے اور یہ بھی کہو گے ہم نے گلت بول دیتا ہے لیکن جو شبد نکل گئے آپ کے مک سے وہ اب کام کرنا شروع کر چکے ہیں وہ یہ شبد آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جس کے بارے میں تم نے بولا ہے وہ جب سنتا ہے وہ گھائل ہوتا جا رہا ہے اس لئے مون میں بھی شفلتا چھپی ہوئی ہے گھر میں بھی تھوڑا مون رہنا سیکھو ساسو بھی مون کی شادنا کر لے تو بہت اچھا ہے مون کی شادنا ساسو اور کہتے ہیں جب عمر ساٹھ ورس کی ہو جائے تو بولنا ساٹھ پرشنٹ کم کر دیجیے عمر جب اسی ورس کی ہو جائے تو اسی پرشنٹ چپ رہی ہے دیکھتے رہو بس کیا ہو رہا ہے اُلُّو کی طرح بیٹھ کر دیکھتے رہو اُلُّو دیکھا نا وہ ڈال پر بیٹھتا ہے ایسے ادھر دیکھتا ہے بولتا نہیں اور جو ہی بولتا ہے تو ہی لوگ پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں اُلُّو بن جاؤ تو کم سے کم ڈال پر بیٹھے تو رہو گی لوگ کہتے بھی ہیں تم اُلُّو آدمی بہت اچھی بات بتاتے ہیں جب برمہ جی نے شرشتی میں شرشتی کی رچنا کیا تو سب سے پہلے منشع کو بلائیا اور اس کو پچیس سال کی عمر دیا کہ پچیس سال جیو آپ کی ہماری اصلی عمر پچیس سال یہ جو سو سال تم جی رہو یہ کس طریقے سے عمر ملی اس کا طریقہ بتاتا ہے ایسا شاشتروں میں لکھا ہوا ہے پھر برمہ جی نے بیل کو بلائیا جانوروں میں بیل کو بلائیا اور اس کو بھی پچیس سال کی عمر دیا کہ تم ہی پچیس سال جیو جانور خوش ہوا پھر برمہ جی نے کتے کو بلائیا اور اس کو بھی پچیس سال کی عمر دیا پھر برمہ جی نے چنیوں میں اولو کو بلائیا اور اس کو بھی پچیس سال کی عمر دیا سب کو پچیس پچیس کا بٹوارہ کر دیا سو میں بانٹ دیا تو آدمی وہ دھیمان تھا یہ پہلے اس نے بیل کے پاس جا کر دوستی کیا اور بیل سے کہا کہ دیکھو میرے دوائر پر تم کو رہنا ہے اور میں ہی تم سے کام لوں گا تم اپنی عمر ہم کو دے دو تو میں تمہاری سیوہ کرو گا اور اتنا لمبا جی کر تم کرو گے کیا اور یدی اپنی عمر نہیں دو گے تو تمہیں ہم ڈنڈوں سے بہت پیٹیں گے اور سیوہ بھی نہیں کریں گے تو بیل ڈر گیا بیل نے ڈر کر کے اپنی عمر آدمی کو دے دی تو آدمی کے پاس پچاس سال ہو گئی پچیس سال بیل کی لئے دی تو پچیس سال تو منش کی جندگی تمہاری رہتی ہے پچیس سال کے بعد بیل کی جندگی شروع ہوتی ہے بیل کی طرح تم رات دن گھوٹتے رہتے ہو رات دن پیرتے رہتے ہو رات دن دوڑتے رہتے ہو لوگ کہتے ہم بیل ہو گئے واسطہ ہم بیل ہی ہو گئے وہ بیل کی جندگی شٹارٹ ہے یدی اس بیل کی جندگی کو دیوتا کی جندگی بنانا ہے تو شتسنگ میں لگ جائیے دی بھی دیوتا جیسی جندگی بن جائیے بھکتی میں لگ جائیے پھر آدمی نے کتے کو بھلایا اور کتے سے دوستی کیا اور کتے سے کہا کہ تم کو بھی پچیس سال عمر بلی لیکن اتنا جی کر کیا کرو گئے آخر رہو گے تو میرے ہی دوار پر اور میں اپنے دوار پر بیٹھ نہیں دوں گا ڈنڈا سے پیٹوں گا اور روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا تو کتہ رونے لگا کی بھائی کیا کروں پھر بولے اپنی عمر ہم کو دے دو اور تم جو ہے جتنا دو چار سال جیو کے ہم روٹی کا ٹکڑا دے دیا کریں گے تب سے کتے نے عمر دے دی تو پچاس ورش کے بعد کتے کی عمر شروع ہوتی ہے تو پچاس عمر پچاس سال جب تمہارے پورے ہو جاتے ہیں پھر کتے کی جندگی سٹارٹ ہوتی ہے تو کتہ جیسے دوار پر بیٹھا رہتا نا ایسے تم دوار پر بیٹھ کر پونچ ہلاتے رہتے ہو یعنی سب کا حال چال پونچتے رہتے ہو پوتا تم کیسے ہو بیٹا تم کیسے ہو اور بہو تم کیسی ہو اور یہ کیسے وہ مہمان کیسے سب کی پونچ تاس کرتے وہی پونچ ہلانا سب کو پونچتے رہنا پونچ ہلاتے رہنا اب یہ کتے کی جندگی ہے جو بھی موٹا مہین سادھارن بچھاؤنا بچا اس کو بچھا کے سو گئے اب کتے جیسی زندگی شٹارٹ ہو گیا دوار پر بھوک رہے ہیں اس کو کچھ بول رہے ہیں کچھ اس کو چلا رہے ہیں اب کوئی سنتا تو ہی نہیں کتے کی ترے بھوکنا شروع ہو گیا اب اس کتے کی زندگی کو اگر منشہ کی زندگی میں بدلنا ہے تو بھکتی پوجہ دھیان سادھنا میں آپ کو لگ جانا پہ اب پچتر ورس تک کتے کی زندگی رہی پچتر کے بعد پھر آدمی نے اُلو کو بلائی اور اُلو سے کہا کہ تو بیٹھے گا کھر میرے ہی پینڈ پر تو میں تو تیرے کو پتھر مار دوں گا بیٹھنے نہیں دوں گا اتنی عمر تو کرے گا کیا تو اپنی زندگی مجھے دے دے اور جب اچھا ہو تو میرے پینڈ کی ڈال پر بیٹھا رہتا ہے لیکن بولنا مت بیٹھے رہتا ہے تو اُلو نے اپنی زندگی دے دی تو پچتر کے بعد اُلو کی زندگی شروع کرتی ہے تو جیسے اُلو پینڈ کی ڈال پر بیٹھا رہتا اور دیکھتا رہتا ادھر سے اُتھارا بیٹھا رہتا دیکھتا رہتا تب تک تو ٹھیک ہے اگر اُلو بولتا ہے ہوں ہوں تو لوگ پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں تو یہ پچتر کے بعد اُلو کی زندگی ہے گھر میں بیٹھے رہو دیکھتے رہو بولنا کچھ مت انتھا گھر سے بھی نکال دیے جاؤ گے یہ اُلو کی زندگی شروع ہوگی اب اس زندگی کو مہان زندگی بنانا ہے تھوڑا تفشہ بھی کرنا پڑے گا تھوڑا تیاغ برت نیم سنیم بھی دھرڑ کرنا پڑے گا